ہندوستان کا موقف جو ہے وہ سراسر غلط ہے اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ انٹرنیشنل لوگ پر مبنی ہے ان کے رائے پر مبنی ہے کشمیروں کے اور اخلاقیات پر بھی مبنی ہے لیکن دنیا ہے جس طرح ہے دنیا میں ایک طاقت چلتی ہے دنیا میں دوسرے ممالک جو ہیں وہ یو این جا کے وہ جو اصول ہوتے ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں اور پھر سے وہ یہ دھوراتے ہیں کہ ہاں یہ ہم پر لازم ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اپنے عامال میں وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں تو لہٰذا وہ ہندوستان کے سائز کو دیکھتے ہیں ان کی اہمیت کو دیکھتے ہیں ان کی پاپلیشن مارکٹ وغیرہ سب کو دیکھتے ہیں پاکستان کو بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہم چھوٹے ملک تو نہیں ہے لیکن جس طرح ہم نے اپنی فارم پالیسی چلائی ہمارا موقف صحیح ہے قضیعہ کشمیر بلکل ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے لیکن جس انداز میں ہم نے پاکستان کو چلایا اور پاکستان کی فارم پالیسی اور بطور خاص کشمیر پالیسی چلایا ہے ہم اس میں قابل اس میں کامیاب نہیں رہے کہ دنیا ہمیں سپورٹ کریں انڈیا تو ویسے بھی مشکل ہوتا کیونکہ جس طرح میں نے ارز کیا کہ انڈیا بڑا ملک ہے لیکن پھر بھی اصولوں کے لیے کی بنیاد پر وہ ہماری حمایت وہ کرنی چاہیے تھی لیکن انفورسنٹلی آپ جانتے ہیں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آج پاکستان کا امیج کیا ہے دنیا میں اس لیے جب کسی نے کہا اور صحیح کہا کہ قضیعہ کشمیر بلکل صحیح ہے لیکن اس کی وقالت ٹھیک نہیں ہوئی ہے وکیل انہوں نے ٹھیک نہیں کیا کیونکہ جو پاکستان کو کرنا چاہیے اپنے عوام کی خدمت جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں تو بچارے کشمیری بھائیوں کی ہم کیا خدمت کر سکیں گے ان کا موقع ٹھیک ہے ہم سپورٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم تو صرف وہ بلند بانگ اب اصولوں کی بات کرتے ہیں جہاں سٹرائٹیجی ٹیکٹیکس اور دراصل ایکچول پالیسی آن در گراؤنڈ وہاں تو کوئی سٹرائٹیجی کے تحت ہم کوئی کام نہیں لیتے ہیں اور یہی ہندوستان کے نکتہ چینی کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہندوستان ہے ہی غلط اس میں جہاں تک کشمیر کا سوال ہے وہ دورانے سے اگر کشمیری بھائیوں کو بہنوں کو ان کے حقوق اگر ان کو اس سے مل جائے تو بالکل لاکھ تفا کریں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب دیکھیں چین چین کو کوئی کہتا ہے کہ یہ فیل ملک ہے کوئی نہیں کہتا ہے کامیاب ملک ہے لیکن چین سو سال تقریباً ہونے کو ہے تائیوان ابھی آیا ہے واپس چین کو یہ چینیز تیریٹری ہے کیا آپ کہیں گے یہ فیلیر ہے آف چینیز پالیسی آپ کہیں گے کہ یہ فیلیر ہے آف چینیز پالیسی بلکل نہیں کہیں گے آپ کیوں چین کو پتہ ہے کہ اس قسم کے جو ایشیوز ہیں ان کو ان کو حل کرنے کے لیے چین کو پہلے بنانا پڑے گا تاکہ چین کا جو انفلنس ہوگا اثر نفوز ہوگا آپشنز جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ تائیوان کہا جائے گا اسی طرح اگر پاکستان کے جو حکمران تھے اور ہیں اگر ہم اس پاکستان کو بناتے جو علام اقبال اور قائد عاظم محمد علی جنہ کے خواب کے مطابق ہوتا تو کشمیر کہا جاتا کشمیر کے پندٹ بھی یہ ڈیمانڈ کرتے کہ ہم نے جانا ہے وہاں جہاں مارڈن کنٹری اور یہ وہ فلانا وغیرہ حالانکہ ان کی تو کوئی پیسنٹیج نہیں میں ارس کر رہا ہوں تو آپ کے آپشنز بالکل مختلف ہوتے اب جو ہیں ہم تو صرف یعنی کے ریٹریک جیسے کہتے ہیں کشمیر کے حق میں استعمال کرتے ہیں ہماری اپنی پالیسی جو ہے وہ اور کچھ تو ایسے ریالٹیز ہیں جس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا اگر ہم تسلیم نہیں کریں گے تو ہم کسی طرح بھی کشمیر قوز کی حمایت نہیں کر سکیں گے اور وہ کیا ہیں ایک تو you cannot get کشمیر through force چاہے آپ کو برا لگے یا نہ لگے یہ ایک حقیقت ہے آپ بزورے بازو آپ کشمیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ آپ بڑے ملک ہیں طاقتور ملک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہندوستان ہم سے کوئی ساتھ گناہ بڑا ہے تو یہ تو ordinary mathematics کی بات ہے سو بزورے بازو آپ اچھا ہندوستان کی حد درمی کی وجہ سے آپ diplomacy سے بھی اس کو نہیں لے سکتے ہیں فیلحال یہ ایک long term کوشش ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھول جائیں اور long term پہ چھوڑ دیں اس کا یہ مطلب ہے ہم بالکل نہ بھولیں اور اصولی موقع کو بالکل ہمیں وہ گامزن بیانا چاہیے لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا اور اپنے عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ ٹھیک policy کے تحت بھی اس کو بڑے اچھرے لگیں گے اب ستر سال تو گزر چکے لیکن پاکستان کی policy وہ نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے نہیں تو اب تک اس کا حل ہو جاتا اور وہ کشمیروں کے حق پہ ہوتا کشمیروں کے حق اور اب بھی ہو سکتا ہے لیکن time ضرور لگے گا اپنے ہمیں اپنے عوام کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور کشمیری عوام کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ ہم اس کا فیصلہ جلی کر سکتے ہیں وہ تو کشمیری عوام تو جان گئے ہیں کہ آپ بلکہ وہ 1971 کے بعد اور کارکل کے بعد وہ تو بلکل دل ہارے ہوئے تھے پاکستان کے نام سن کے لیکن ابھی بھی ان کا وہ ان کا ایمان ہے کہ نہیں پاکستان ہماری مدد کرتا رہے گا لیکن ہمیں اس انداز میں کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے تو یہ short term policy سے نہیں بات بنے گی long term policy پاکستان کو بنانے سے اپنے options کو بڑھانے اور موقف پہ گامزن رہنا گامزن رہنا جو continuity کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے میں involve جاننا یہ چاہتے ہیں جو case ہمارا جنائٹڈ نیشنز کے اندر کوئی سنسٹائز کر دیجئے ہے کیا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ why it has gathered so much dirt دیکھیں جی آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ trilateral case تھا but it was on 21 اکتوبر 1947 trilateral تھا 27 اکتوبر 1947 کو یہ بالائٹرل تھا جب کشمیر اور ہندوستان نے آپس میں ایگریمنٹ کیا لیکن جب 31 اکتوبر 1947 کو بھارت نے وزیراعظم پاکستان کو ٹیلیگرام بیجا تو یہ trilateral بن گیا کشمیر ہندوستان اور پاکستان لیکن یہ بعد میں انٹرنیشنل بن گیا پہلی جنوری 1947 کو جب ہندوستان اکوام متحدہ میں چلا گیا so now this is a this is an international issue اور اکوام متحدہ نے ہندوستان اور پاکستان کو بخوبی اجازت دی کہ آپ bilateral engagement کریں لیکن ان کو یہ کہا کہ bilateral engagement indeterminate نہیں ہے لا متنہی نہیں ہے کہ آپ سالہ سال ستر سال bilateral میں ہی رہیں گے تو bilateral کے لیے بھی اکوام متحدہ نے دونوں ممالک کو ایک شرط رکھی تھی امریکہ نے انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ ریورٹ کریں گے back to us آپ کا bilateral engagement جو ہوگا وہ ہونا چاہیے consistent with the principles of the UN charter اور bilateral جو آپ لائیں گے framework وہ just ہونا چاہیے تو اس وقت یہ اکوام عالم کے سامنے اور اکوام متحدہ اور اس کو judge کس نے کرنا تھا کہ just ہوگا وہ bilateral کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل نے ہی commission کو depute کیا to investigate the issue UNCIP 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 نے یعنی United Nations کی security council نے structure کیا commission اور ان کو instruct کیا یہ واحد کیس ہے جس میں instructions بھی ہیں investigation بھی ہے اور report back بھی ہے یعنی اکوام متحدہ کے سامنے اس کیس کی investigation کے بعد پوری report ہے so اب ہندوستان اور پاکستان جو ہے in dispute ہیں engaged in dispute لیکن ہم یہ کیا سمجھتے ہیں international جو سمجھ ہماری ہے کہ جو dispute ہے وہ ہندوستان اور پاکستان میں ہے respective approach ہے کشمیر پر لیکن کشمیر کا جو embedded title to self determination ہے یہ distinction ہمیشہ ہمیں باقی رکھنی ہے کہ کشمیر کا right to self determination is an entitlement it is a title یہ dispute نہیں ہے dispute جب ہم کہتے ہیں they are entitled to right of self determination it is not a dispute it is a basic human right جو title ہے جو dispute ہے وہ انڈیا اور پاکستان ان کی respective positions کی وجہ سے ہے تو یہ ہے کہ اس وقت جو question ہے کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ اکوام مددہ کے سامنے ہے اور یہ دو چیزوں پر رکھا تھا ایک تو number of soldiers on either side of ceasefire line اور دوسرا کے appointment of plebiscite administrator تو اس وقت جو domineering overwhelming جو opinion تھی وہ تھی کہ international committee of red cross کے جو president تھے neutral تھے سویس اس کو ہونا چاہیے لیکن manuring ایسی ہوئی کہ ہم نے اس وقت united states کے سٹیزن کو admiral limits کو کیا وہ adverse ہو گیا کشمیر کے لیے کیونکہ ہندوستان نے وہ سودمند نہیں رہے وہ کشمیر کے لیے وہ نہیں رہا اور اس نے ناؤ سال کوئی کام نہیں کیا نائن جیئرز نائن جیئرز ہی وہ کام کرنے والا کیا تھا to put the UN package into a practice کہ کشمیر میں کیا کرنا سری نگر میں مظفر آباد میں کیا کرنا انڈیا نے کیا کرنا پاکستان نے کیا کرنا اس نے supervise کرنا تھا وہ package اکوام مددہ کا تو admiral limits نے ناؤ سال کوئی کام نہیں کیا اور اس کا دوسرا adverse effect تھا انڈیا نے oppose کیا انڈیا wanted the Swiss national president of the international community of red cross to be the یہ دو ہم سے پھر دوسری بات جو ہے کہ یہ جو فوجیں ہیں ہندوستان کشمیر میں داخل ہوا بات زمائن جات kiedy ک کشمیر ازzub کو بکتا ہے